اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹوور چینل نظامانی ویلاگز تو دوستو آج ہم اس جگہ پر آئے ہیں اس جگہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی خطر ڈاک ہے ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ پر آپ جو ہے دس بجے تک نہیں ٹک پاؤ گے تو ہمارے دوست نے چیلنج کیا تھا کہ جگہ پر آپ کو دس بجے تک رکھنا ہے تو اس کا چیلنج ہم نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس نے چیلنج کیوں کیا تھا اس کی اسٹوریم آپ کو آگے بتائیں گے ہمارے گاؤں کے خطر ہوں ہمارے گاؤں کے لئے ساتھ رکھے ہیں ہم چائے بنانے کے لیے چولا بنا رہے ہیں ہم چائے بنانے کے لیے چاہے ہیں ہم اپنے گاؤں سے 35 کلومیٹر دور ہیں یہاں جنگل میں چائے بنا رہے ہیں اور ابھی رات کا انتظار ہے کیونکہ ہمیں چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ اس جنگل میں دس بجے تک نہیں ٹک پائیں گے تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم دس تو کیا بارہ کر کے یہاں سے پھر جائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں بھوت اور ان کی کہانیاں بہت سنیے لیکن صدر بھائی اور بلال آپ دونوں ایسا کریں کہ لکڑیاں لے کے آئے ہیں لکڑیاں بہت ضرورت پڑ رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ صدر اور بلال دونوں گئے ہیں لکڑیاں لینے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تو میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ لکڑیاں یہاں پہ ہی مل جائیں اور یہی اچھا رہے گا عبدالسمند جو کہ ابھی چائے کو لگا ہوا ہے لیکن لکڑیوں کی بہت کمی ہے کیا مسئلہ آ رہا ہے لکڑیاں کی کمی ہے لکڑیاں کی کمی ہے اور چائے ابھی تھوڑی ٹائم لگے گا تو لکڑیاں کی کمی ہے کوشش کرو جاؤ لکڑیاں لے کے آئے وہ بھی بہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں کھانے میں کچھ مل جائے یہ ابھی پکا نہیں ہے یہ کچھا ہے اس کو فیلال نہیں کھا سکتے اور یہ جو ہے پکا ہوا ہے میں کچھ کھانے کے لیے مل گیا ہے چلو وہ دونوں آ رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں لکڑیاں ملیں اس کا نام پتا نہیں کون سا ہے لیکن کھا کے دیکھتے ہیں ہم پانی لینے گئے تھے پانی ہمیں نہیں ملا ایک وارٹر تھا اس میں پانی بلکل ہی نہیں تھا تو ہم پاکس چلے آئے لیکن ہمیں یہ ملا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے میں جو ہے دکڑی بن ابھی بھی یہاں دس کٹے جو نہیں اپنائیں تو چلتے ہیں سمجھ کے پاس اس چاہے نے بھی بڑے گوشتوالا کام کیا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے چڑی ہوئی ہے لیکن کوئی آثرا ہی نہیں ہے اس کا کوئی ترکا نہیں آتا اوپلنے کے کوئی امید نہیں ہے لیکن لوگوں میں بات سجتی ہے تو گھڑا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو اس جنگل میں کوئی اثرات ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں تو اس لیے شاید ہماری چاہے جو ہے نہیں اوپل رہی لیکن مجھے اس کا کچھ لگتا نہیں ہے شاید ہوا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن دس پرسن کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ کریں گے آئے آئیرے خار دلو ویڈیو پڑنی گا خوب فائنالی جو اے ٹی بن گئی ہے اب ہم اس کوٹ پییں گے مقع م کم ملک ڈیشا 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 چائے پینے کے پاس سمد آپ لوگوں کو اسٹوری بتائے گا کہ اس جنگل میں اصل میں کیا ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا بھائی ہمیں اسے مداب کر رہے ہیں ابھی رات کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں تو دس بجنے میں باقی کتنے گھنٹے ہوئے ہیں تین گھنٹے باقی ہیں دس بجنے میں ساڑھے ساتھ ہوئے ہیں تو ڈائی گھنٹے باقی ہیں ڈالے فوقت کے لئے ہیں ڈالے فوقتے ہیں ڈالے فوقتے ہیں ڈی ڈالے ڈی اس راستے سے جب وہ گزر رہا تو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اس نے ایک تیز روشنی دیکھی دی اور وہ کسی پیڑ سے آ رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے کسی پیڑ سے آ رہا تھا وہ اسا بول رہا تھا اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بولا تھا کہ صرف اس نے ہی نہیں کافی لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ اسی آسا دیکھیں ایسی اثرات دیکھیں اور لوگ جو کہتے ہیں یہ جو جگہ یہ اس میں تھوڑا جو حساب جنات وغیرہ تو میں نے اس نے ٹائم بتایا تھا کس وقت وہ کتنا ٹائم تھا جب اس کے ساتھ ہوا تھا رات کے کتنے بجے تھے ٹائم اس نے بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ ساڑھے سات سے لے کر ساڑھے آٹھ تک یہی کوئی ٹائم تھا جب وہ یہاں سے گزر رہا تھا اس وقت یہ ٹائم تھا تو اس نے یہی بولا تھا کہ اسی پیر سے تیز روشنی ہوئی تھی اور اسی تیز روشنی بھی اتنی عجیب ہوئی تھی کہ وہ جو تھا ڈر گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی اس نے لوگوں سے سنا کہ یہ جو جگہ ہے یہ تھوڑا جنات کے حساب سے تھوڑی ڈینجرس ہے تو اس لئے اس نے میں نے بولا تھا میں نے بکا تھا کہ وہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہوگا اسی کوئی بات نہیں ہوگی اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی جاؤ یقین نہیں آتا تو آپ بھی وہاں پہ بیٹھ کے دیکھو تو میں نے کہا چلو ٹھیک کہ اگر آپ چیلنج کرتے ہو تو پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا وہاں پہ بیٹھ کے دیکھوں گا اگر مجھے کچھ ایسا دکھائی دیا تو میں یقین کروں گا ویسے میں ابھی بھی یقین نہیں کرتا اور اس نے جب بتایا تھا تب بھی میں نے یقین نہیں کیا تھا لیکن اسے یقین دینا کے دلانے کے لیے دو ہفتہ پہلے کی بات ہے تو وہ بندہ بول رہا تھا کہ یہاں سے دو کلومیٹر جو دور اس کے بارے بتا رہا ہوں میں تو وہاں پہ جو اس نے جانور دیکھا تھا ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ بات کرتے ہو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہوگا ہوا کی وجہ سے شاید ٹریز میں سے آواز آئی ہوگی ہے اور یہ پھر سے نہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا یہ تو ڈرامت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے لوگوں کی باتیں بس چلتی رہتی ہیں ہم ان پر اتنا فوکس دے رہے تو کیا ہم اس جنگل پر جائیں گے جنگل پر جائیں گے کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ تو اس نے بتایا تھا وہ تین لوگ تھے لیکن اس میں سے ایک ہی بندے نے دیکھا تھا تو وہ جانور جو تھا نا جب اس کے قریب دیکھنے گئے تو وہ جانور خود با خود ہی لمبا ہو رہا تھا اب یہ اس کی پھیک ہوئی بات ہے یا پھر سچے یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آواز نہیں کسی رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے یا یہ کیا ہا رہا ہے کچھ گرا ہے اوپر کچھ ہے پیڑوں میں یہ دیکھوانا ہے یار ویسے رات کے رکھ جائے نا وہ کھا رہا تھا ہم نے چیلینج کمپلی کر دیا ہے اب ہمیں جانا چاہیے اگر تھوڑی اور تیر رہاں پہ رکھے تو پتہ نہیں کیا ہو یہ جنگل میں عجیب سے آواز آ رہے ہیں تو ہمیں اب ڈر لگ رہا ہے کئی کچھ ہو نہ جائے تو بہتر اسی میں ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بچوں سبستان بھی پاس نہیں ہی، ہمیں در لگ دوس patent تو مپنید تو مپنید